سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے درود پاک و ساکا کی بارگاہ اکتس میں کرم ہو عمیم فضل ہو جسیم زیر ہو علبیت دولت ہو سرمدیت صفات ہو سنیت سجایا ہو مردیت لونہو ملیح بجوہو سبیح لسانہو فسیح اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قلبہو سلیم شانہو عظیم آیاتو باہرت موجزاتو متواترت خسائلہو محمودت شفاتو مقبولت حجتو ساتیت حکمتو بالگت نصبہو ابراہیمی حسبہو اسماعیلی اصلہو آدمی فرولوی الطافہو کریمتن افعالہو جمیلتن اخلاقہو حمیدتن اوصافہو جلیلتن سبحان اللہ سبحان اللہ سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں حدیعہ درود و سلام پیش کی جا صلاة و سلام علیکہ انہا رجلاً افطر فی رمضان فعمرہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یکفرہ بعد کے راکبتن او سیام شہرین متتابعین اللہ اللہ او اطعام ستین مسکیناً فقال اللہ آجدو انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِعَرَقٍ تَمْرٍ فَقَالَ خُزْحَازَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحَدٌ أَحْوَجَ مِنِّ فَضَحِقَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابْهُ ثُمَ قَالَ قُلْهُ انہا رجلاً افطر فی رمضان ایک صحابی رمضان شریف کا فرضی روزہ ان سے ٹوٹ گیا نفلی نہیں رمضان شریف کا فرضی روزہ توڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آگئے عرض کی یا رسول اللہ فرضی روزہ توڑ بیٹھا ہوں سرکار نے فرمایا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَنْيُقَفِّرَ بِعِدْكِ رَقَبَتٍ اَوْسِعَامِ شَهْرَيْنِ مُتَطَابِعِ سرکار نے فرمایا اب شریح حکم تو یہ ہے اب فرضی روزہ توڑنے کا شریح حکم کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ایک صحابی روزہ توڑ کر فرضی روزہ توڑ کر سرکار کی بارگاہ میں آگئے ارز کی یا رسول اللہ فرضی روزہ توڑ بیٹھا ہوں سرکار نے ہمیں شریح حکم تو یہ ہے یا تو ایک غلام آزاد کرو یا دو ماہ کے لگاتار روزے رکھو یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ارز کی یا رسول اللہ لا آجیدو میں کچھ بھی نہیں ان میں سے کہہ سکتا نہ غلام آزاد کر سکتا ہوں نہ دو ماہ کے لگاتار روزے رکھنے کی طاقت ہے نہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا میں تو کچھ نہیں کر سکتا سرکار کی بارگاہ میں خجوروں کا بھرا ایک ٹوکرہ آیا اتنی دیر میں سرکار کی بارگاہ میں خجوروں کا بھرا ہوئے ایک ٹوکرہ آیا سرکار میں خوز حازہ اس کو پکڑ لے جا پتصدق بھی سرکا خیرات کر ساتھ بندوں کو کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اس کو لے جا سرکا خیرات کر کھانا کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے بڑھ کر غریب ہی کوئی نہیں فدہہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مسکرا پڑے سرکار مسکرا پڑے حتی بدت انیابہ سرکار کے دندانے مبارک ظاہر ہوئے حضور مسکرائے سرکار فرمایا خود ہی کھانے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا خود ہی کھانے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا سرکار تو علاوہ کسے کوئل ہے انہی آثارٹی نہیں کوئی نہیں فرمایا خود ہی کھانے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا اب صحابی رسول نے یہ نہ آگے سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ روزہ تیر رب دائے تُسی معاف فرما دے رب معاف کرے نہ کرے رب معاف فرمائے نہ فرمائے یا رسول اللہ رب کو پنچتے لگو جبریل علیہ السلام دے آندہ انتظار فرمالا ہو جبریل کو مشورہ لگو نا صحابی رسول نے ایسا نہ کہا ٹوکرا سر پہ رکھا گھر کی طرف چال دیئے